اسلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل سٹیڈی لاو ویت پشرا آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس نے مجھے کمنٹس میں کہا کہ مجھے لاو سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو بنانی چاہیے تو میں نے آج سوچا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کے لیے لاو سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو بناوں تو آج ہم ڈسکس کریں گے لاو کے بارے میں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں لاو سمپلی ہم کہتے ہیں قانون کو اب یہ قانون کیا ہوتا ہے تو سمپل لینگویج میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی اس حملی کوئی بھی بل پاس کرتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ لاو بن جاتا ہے اب یہ بل کیسے پاس ہوتا ہے اس کا پروسیجر کیا ہے اس کا پروسیجر ہم آرٹیکل میں ڈسکس کر چکے ہیں سیونٹی فائیف کے اندر سیونٹی ٹو سیونٹی فائیف میں میں ڈسکرپشن کے اندر وہ لینگ ڈال دوں گی آپ اس ویڈیو کو جا کے چیک کر سکتے ہیں سمپلی بل اس طرح سے پاس ہوتا ہے کہ بل ہمیشہ یا تو نیشنل اسمبلی سے انیشیئٹ ہوتا ہے یا سینٹ سے اگر دونوں ہاؤسز میں سے کوئی بھی ہاؤس بل کو انیشیئٹ کرتا ہے تو اس پر دوسرے ہاؤس کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے جب دونوں ہاؤسز اس پر ووٹنگ کر دیتے ہیں تو وہ پریزیٹنٹ کو سگنیچر کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اب پریزیٹنٹ جیسے ہی سائن کرے گا تو وہ ہمارے پاس لاو بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اب یہ تو تھا لاو کا میننگ سمپلی اگر ہم لاو کو ڈیفائن کریں تو ہمارے پاس سب سے پہلی ڈیفینیشن آتی ہے لاو ہمارے پاس قوائد و زوابط کا ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ سیٹ آف رولز اور ریگولیشن کس لیے ہوتے ہیں وہ بناتا کون ہے وہ بناتی ہے گورنمنٹ سٹیٹ بناتی ہے کس لیے بناتی ہے فور دا ویل فیر آف کنٹری کنٹری کی فلاو بہبوت کے لیے سٹیٹ جو ہے وہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بناتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ لاو ہے ٹھیک ہے کنٹری میں سے ڈسپیوٹس کو سالف کرنے کے لیے کنٹری میں ہمارے پاس ایک امن کا ماحول پیدا کرنے کے لیے لاو بنایا جاتا ہے یہ تو تھی لاو کا میننگ اور لاو کی سمپل سی ڈیفینیشن اب بہت سے جیوریسٹ نے بہت سی ڈیفینیشنز ہمیں بتائی ہیں لاو سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے سب سے جو امپورٹنڈ ڈیفینیشن ہے سب سے امپورٹنڈ کنٹریبیوشن ہے سر جان آسٹن کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ سر جان آسٹن نے کیا کہا سر جان آسٹن نے ایک تھیوری دی تھی امپیریٹیو تھیوری آف لاو امپیریٹیو تھیوری بھی ہم نے ڈسکس کر دی ہے آپ امپیریٹیو تھیوری کا لیکچر بھی میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی سمپلی سر جان آسٹن نے کہا کہ لاو ہمارے پاس کیا ہے لاو ایک کمانڈ ہے جو دیتا کو نے ہمیں ایک سوورن ایتھارٹی دیتی ہے ٹھیک ہے اور وہ سوورن ایتھارٹی لاو کس لیے دیتی ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور اگر کوئی عمل نہیں کرے گا تو it is imposed by these sanctions جو ایک سوپیریئر ایتھارٹی کی طرف سے ہمیں دیا جاتا ہے اور اگر ہم اس آرڈر کو اس ایتھارٹی کے آرڈر کو نہیں مانتے تو ہمیں punishment بھی دی جاتی ہے یہ تھی سر جان آسٹن کی سمپل سی تھیوری imperative تھیوری اس کے علاوہ بھی بہت سے جیوریس نے لاو کی different definitions بتا دی ہیں ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس جو سر جان آسٹن کے علاوہ جیوریسٹ ہیں سر جان سالمنٹ اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرے جیوریٹس ہیں ہوبز نے بھی لاو کی ایک بہت اچھی سی definition دی تھی اس کے علاوہ ہمارے پاس آتا ہے جی کینٹ نے بہت اچھی لاو کی definition دی ہالینڈ نے بہت اچھی definition دی ان تمام کی definition آپ کو لاو کی بکس کے اندر بھی ملیں گی اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی بہت اچھی اچھی definitions مل جائیں گی سیکنڈ جو ہماری آج کے ٹاپک کا ہے وہ ہے nature of law لاو کی نیچر کیا ہے لاو کس طرح کا ہے ٹھیک ہے یہ بہت سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایکچولی جو لاو بنا ہے وہ کس نیچر کا ہے تو سب سے پہلی چیز تو وہی سر جان آسٹن کی definition سے آتی ہے کہ لاو is a command لاو ایک طرح کا حکم ہے حکم کیا ہے وہ ہمیں justice provide کرتا ہے وہ حکم جو ہمیں دیا جاتا ہے وہ انصاف provide کرتا ہے سیکنڈ چیز آتی ہے it has general applicability اب general applicability کا مطلب کیا ہے کہ it is applicable for all generally ٹھیک ہے generally عام طور پر تمام لوگوں کے لیے یہ law ہے کسی specific بندے کے لیے law نہیں بنا بلکہ جو بھی law ہمیں دیا جاتا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ایک ہی طرح کا law ہوتا ہے یہ تھی اس کی دوسری نیچر third اگر ہم دیکھیں تو law is always binding اب binding کا مطلب کیا ہے کہ you are bound to follow it ٹھیک ہے آپ کو ایک چیز follow کرنی ہی کرنی ہے you are under obligation you are under duty to follow it اور اگر ہم اس کو follow نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہی سر جان آسٹین والی بات آگئی کہ ہمیں punishment دی جائے گی ٹھیک ہے اگر ہم law کو follow نہیں کریں گے تو ہمیں punishment دی جائے گی اب وہ punishment کہاں سے آتی ہے ٹھیک ہے تو fourth point کو اگر ہم دیکھیں sovereign is essential for the enforcement of law ایک superior authority ضروری ہے ٹھیک ہے وہ necessary ہے law کی enforcement کے لیے اب وہ superior authority ہمارے پاس کون ہے وہ superior authority ہمارے پاس courts ہیں عدالتیں ہیں عدالتیں ہمارے پاس وہ sovereign authority ہے وہ حاکمیت عالی ہے جو law کو enforce کراتی ہے law کو implement کراتی ہے اور اگر کوئی بندہ اس implementation پر عمل نہیں کرتا تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ punishment ہوتی ہے اور وہ punishment ہمیشہ کون دیتا ہے courts دیتی ہیں وہ punishment عدالتیں جو ہیں وہ سزا دیتی ہیں اس بندے کو جو law کو follow نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو last point ہے ہمارے پاس وہ ہے same laws for everyone اس کا مطلب کیا ہے کہ جو law بنتا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ایک ہی طرح کا وہ law ہوتا ہے ایک جیسا law ہوتا ہے کسی ایک بندے کے لیے کوئی خاص قسم کا law نہیں ہوتا بلکہ جو law assembly پاس کرتی ہے وہ تمام طرح کے لوگوں کے لیے چاہے وہ امیر ہو غریب ہو یا چاہے وہ کوئی بندہ کسی سے بھی برتر نہیں ہوتا ٹھیک ہے law میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس equality آتی ہے اور اس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ state always act through laws کہ جو government ہے وہ بھی جو اپنا نظام چلاتی ہے جو government کی machinery run ہوتی ہے وہ بھی through laws ہوتی ہے جو laws government کو دے دیے جاتے ہیں government bound ہے کہ وہ انہی laws کو دیکھتے ہوئے country کو run کرے ٹھیک ہے وہ اپنی طرف سے کچھ بھی خود سے نہیں کرے گی یہ تھی ہمارے پاس law کی nature last جو ہمارا آج کے topic کا آج کے discussion کا جو last heading ہے وہ ہے purpose of law law کا مقصد کیا ہے ہمارے پاس تو law کا جو main مقصد ہے ہمارے پاس first one ہے to avoid or settle disputes ٹھیک ہے کہ جو جھگڑے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یا ان کو settle down کرنے کے لیے ہمارے پاس law بنایا جاتا ہے یہ law کا main purpose ہے second آتا ہے for peaceful living ٹھیک ہے ملک میں امن کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے امن سے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں law کی ضرورت ہے جب law ہوگا تو کوئی بندہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا ٹھیک ہے ہر بندہ کیا ہوگا punishment کے در سے superior authority کے در سے کسی کو کوئی damage نہیں پہنچائے گا تو ایک peaceful living ہوگی third point اسی سے related ہے maintain order and peace ٹھیک ہے ملک میں peace قائم کرنے کے لیے law کی ضرورت ہے اس کے علاوہ next point ہمارے پاس آتا ہے beneficial for the society اب society کے لیے کس طرح سے beneficial ہے وہی چیز کہ اگر ہر بندہ punishment کے در سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا کسی دوسرے کا right violate نہیں کرے گا تو ہر بندہ individually اس سے benefit لے گا ہر بندے کو individually اس سے فائدہ حاصل ہوگا تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا purpose ہے beneficial for society اس کے علاوہ جو last ہم purpose کہتے ہیں وہ ہے to run the country اور society in a proper way ٹھیک ہے کہ ایک خاص طرز نظام سے ملک کو چلانے کے لیے ایک society کو چلانے کے لیے law کا ہونا بہت ضروری ہے تو یہ تھے ہمارے پاس کچھ purposes of law جو کہ بہت important ہے تو آج ہم نے ڈسکس کیا law اس کا meaning اس کی nature اور اس کا purpose i hope یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو like کریں comment کریں چینل کو subscribe کریں اور اپنے friends کے ساتھ بھی یہ ویڈیو share کریں اگر آپ کو کسی بھی topic سے related کوئی بھی ویڈیو چاہیے تو آپ comments میں مجھے بتائیں میں جل سے جلد اس پر ویڈیو بناؤں گی thank you so much for watching مجھے مجھے